سلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے فرنڈز آج کے ہمارے کلاس نمبر فورٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اور آج کی کلاس میں ہم سکھیں گے کہ آپ نے میکروسوفٹ ورڈ میں سی وی کو کیسے ڈیزین کرنا ہے یا سی وی کو کیسے بنانی ہے تو میں آپ لوگوں کو آج دکھاؤں گا کہ آپ نے سی وی کو کیسے بنانا ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل ایمز نولیج اب سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بل کے آئیکن فی بھی تو بینہ ٹائم ویسٹ کی چلتے ہیں ہم اپنے کلاس کی طرف سب سے پلے میں لکھوں گا سی وی سی وی اس کے بعد انٹر کروں گا نیم لکھوں گا نیم انٹر فرس کروں گا فادر نیم انٹر فرس کروں گا ڈیٹ او برث انٹر فرس کروں گا لکھوں گا پلے سو برث انٹر فرس کر دیتا ہوں نیچے آکے میں لکھنا ہے نیشنلیٹی انٹر فرس کر دیتا ہوں ریلیجن ریلیجن لکھ دیتا ہوں پھر میں دو دفعہ ٹیپ فرس کروں گا ایک دو دو دفعہ ٹیپ فرس کرنے سے آپ لوگ کو اچھا ہاسا سپیس مل جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے میریٹل سٹیٹس کہ آپ شادی شدہ ہے یا سنگل ہو یہ سب لکھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اس سی وی کو سنٹرلائز کرنا ہے کہ آپ لوگ اس سی وی کو آپ نے جو لکھا ہے آپ نے اس کو یہاں سنٹر پہ ٹیس لانا ہے تو اس کے لئے میں اس سی وی کو سلٹ کروں گا یہاں ہوم کے ٹیپ پہ آپ لوگوں نے پیر اگر آپ کے اپشن میں آنا ہے پیر اگر آپ کے سکشن میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ کو یہ سنٹر کا آئیکن ملے گا تو آپ لوگوں نے سمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے تو دیکھ ستے ہو آپ سب لوگ کے سی وی جو ہم نے لکھی تھی یہ سنٹر پہ آگئی ہے اب میں نے اس کا سیز بڑھنا ہے تو میں اس کو سلٹ کروں گا یہاں فون سیز میں آگئے میں نے اس کو سولہ کر دینے ہے سکسٹین کر دیتا ہوں اس کو اور یہ جو باقی سارے میں نے لکھی نیم پہrops یا رکھنا ہے یہ سارو کو میں سلٹ کروں گا اور اس کو میں بارہ کر دیتا ہوں اس کے سیز میں بارہ کر دیتا ہوں یہ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے نیم پہ جانا ہے اور یہاں پہ ٹیپ ماننا ہے ڈبل ٹیپ ماننا ہے اور یہاں پہ اپنے لکھنا ہے یاسین ہان اپنا نیم لکھنا ہے یاسین ہان پھر نیچے فائدر کے نیم میں دو دفعہ ٹیپ پریس کروں گا اور یہاں پہ لکھوں گا علی ہان علی ہان ڈیٹ آب برد پہ آکے میں نے ٹیپ پریس کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے سیکس جون نینٹین نینٹی سیکس پلیس آب برد کہ آپ کھانکے پہ دائشی ہو تو میں دو دفعہ ٹیپ پریس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پشاور نیشنلیٹی پہ آجاتا ہوں ٹیپ پریس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پاکستانی پھر ریلیجن پہ آجاتا ہوں یہاں پہ میں ٹیپ پریس کر دیتا ہوں اور اسلام ریلیجن اسلام میں اٹھل سٹیٹس پہ آنا ہے آپ لوگ کو اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹیپ پریس کرنا ہے سینگل اگر آپ لوگ شائع شدہ ہو تو میڈ لکھ سکتے ہوں اگر سینگل ہو تو پھر سینگل لکھ سکتے ہو تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سینگل اب میں نے یہ جو نیم والے سیکشن ہے ہمارے پاس نیم پادر نیم ڈیٹو او برد پلیس او برد ان سارے کو میں نے بول کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا آپ نے اس نیم کو سلٹ کر دینا ہے یہاں سے یہ ہوم کے ٹیپ سے آپ لوگ کو ملے گا بول کو اپشن تو اس پہ کلک کرنے آپ کا جو آپ نے سلٹ کیا ہوا ہوں وہ بول ہو جائے گا پادر نیم بھی میں اس طرح بول کر دیتا ہوں ڈیٹو او برد پلیس او برد نیشنلیٹی ریلیجن میریٹل سٹیٹس تو یہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو لائن سپیسنگ آ رہی ہے ان نیم اور پادر نیم کے درمیان جو ہمارے پاس سپیسیں بہت زیادہ ہیں اب اس کو ہم نے ہتم کرنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو سپیس آ رہے یہ ہتم ہو جائے تو ہم نے کیسے کرنا ہے آپ نے اس نیم کے سٹار سے یہاں پہ آپ نے کرسہ رکھنا ہے اور یہاں ہوم کے ٹیپ پہ آپ لوگوں نے آنے پھر اگر آپ کے سیکشن میں آپ لوگ کو لائن سپیسنگ کا آئیکن ملے گا آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنے اور یہاں پہ نیچے آکے آپ لوگ کو یہ ریموپ سپیس آرکتر فیر اگر آپ یہ اپشن ملے گا آپ لوگ کو اس پہ کلک کرنے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ان دونوں کے درمیان جو سپیس آ رہا تھا وہ ہتم ہو گیا ہے ابھی میں سب کا اس طرح جو سپیس ہے وہ ہتم کر دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ان ساروں کا جو سپیس آ رہا تھا ان کے درمیان وہ ہتم ہو گیا ہے میں اس کے بھی ایک تپاہ ٹیپ کر رہتا ہوں کہ یہ ایک جیسا آ جائے اب اگر آپ لوگوں نے اپنے سی پہ پکچر کو اپلوڈ کرنا ہے اب اگر آپ لوگوں نے اپنے سی پہ پکچر کو لگانا ہے تو وہ آپ کیسے لگا سکتے ہو آپ نے یہاں پہ انسرٹ کے ٹیپ پہنا ہے اور یہاں جو الیلسٹریشن کا جو سکشن آپ لوگ کو مل رہے ہیں آپ نے وہاں پہ پکچر کے آئیکن پہ کلک کر دینا ہے اور جو بھی آپ کا پکچر ہو وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہو میرے پاس ہے تو میں اسے انسرٹ کر دیتا ہوں اب میں اس کو کرو کر دیتا ہوں اور اس کی فوزیشن جو ہے وہ میں یہاں رائٹ سیٹ پہ رکھ دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آگیا ہے میں اس کو توڑا اور چھوٹا کر دیتا ہوں تو یہاں پہ لوگ کا پکچر یہاں پہ لگ گیا ہے اس کے بعد یہاں سے میں انٹر پریس کروں گا نیچے آکے میں نے اب یہاں پہ میں نے فروفیشن اپنے لکھنا ہے کہ آپ کا کیا فروفیشن ہے تو میں لکھ دیتا ہوں فروفیشن اس کو میں بول کر دیتا ہوں اور سائز یہاں سے میں توڑا زیادہ کر دیتا ہوں چھوڑا میں نے رکھ دیا ابھی انٹر پریس کروں گا نیچے میں نے لکھنا ہے آپ کا کیا فروفیشن ہے تو میں لکھتا ہوں کہ ام اے الیکٹرکن انجنیر تو لکھ لیجئے میں ہاں سے بول کو آپشن ہتم کر دیتا ہوں لکھو انٹر پریس کروں گا تو انجنیر تو انجنیر دوسرے مانے کمیتر پریسوں گیوں تو کمیتر کمیتر ہمتے پر انتر کر دیتاو تم ایلی دیتاو کی فروبیشنٹ فروبیشنٹ این ایم ایس ورڈ یہ تینوں میرے فروبیشن ہو گئے اب میں اس کو توڑا اچھا بناتا ہوں تو اس کو اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ میں ان ساروں کو سلٹ کروں گا اور یہاں ہومکٹ پر آکے میں نے جو بلرس کو اپشن میں مل رہا ہے میں نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ بلرس کے پاؤں میں آگیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سے ہوتے ہو کہ اس پہلے والے سے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اب اس کے بعد میں ڈبل انٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کونٹیکٹ اور اسے بول کر دیتا ہوں پھر انٹر پرس کروں گا نیچے یہاں کہ میں نے یہاں سے پول کو اپشن ہتم کر دینا ہے اور یہاں پہ اپنا سل نمبر لکھ دینا ہے سل نمبر میں ٹیپ کر دیتا ہوں لکھ دیتا ہوں موزو 324 999999999 یہ میں پھر ٹیپ کر دیتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ای میل ای میل ایڈریس یہ میں لکھ دیتا ہوں amnsknowledgeof at the rate of gmail dot com تو ابھی اس کا سائز میں کم کر دیتا ہوں بارہ کر دیتا ہوں اور یہ جو ہمارے پاس سل نمبر ہے اس کو میں بول کر دیتا ہوں ای میل کو میں بول کر دیتا ہوں یہاں پہ میں ٹیپ پریس کروں گا تو وہاپس اپنی جگہ پہ چلا جائے گا یہاں پہ بھی میں ٹیپ پریس کر دیتا ہوں تو یہ اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے گا تو یہ تو ہمارے پاس اپنا کنٹیکٹ کہ آپ نے اپنا کنٹیکٹ کہاں پہ دینا ہے تو وہ ہو گیا اب میں یہاں پہ انٹر پریس کروں گا اور نیچے آکے میں نے لینگویجز لکھنا ہے کہ آپ کون کون سے لینگویجز بول سکتے ہو ریٹ کر سکتے ہو اور لکھ سکتے ہو تو میں لکھ دیتا ہوں لینگویجز اس کو میں بول کر دیتا ہوں اور سائز اس کا چودہ کر دیتا ہوں پہ انٹر پریس کروں گا نیچے آکے میں نے بولٹ کے اپشن کو ہتم کر دینا ہے اور سائز اس کی واپس بارہ کر دینا ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں اردو کہ میں اردو لکھ بول اور پھل سکتا ہوں پہ انٹر پریس کروں گا انگلیش اس اردو کے سامنے میں کہ آپ کے اردو کیس ہے سٹرونگ ہے یا آپ نارملی بول سکتے ہو آپ کس طرح اردو کو بول سکتے ہو ریٹ کر سکتے ہو لکھ سکتے ہو تو چونکہ میرا اردو جے وہ اچھا ہے تو میں آپ پہ لکھ دیتا ہوں ایکسلینٹ اس کو میں کوپی کر دیتا ہوں اور یہاں نیچے میں یہاں سے پیس کر دیتا ہوں تو آپ لکھ دے سکتے ہو کہ یہ نیچے آپ کے لینگویجز یہاں پیسٹ ہو گئے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو اس کو بولٹس کے پاپ میں بھی لے سکتے ہو وہ تھوڑا اچھا لگے گا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں انسانوں کو سلٹ کرنا ہے ہوم کے ٹپ پہ آکے اپنوں کو نے پیرگراب کے سیکشن میں آنا ہے اور یہاں پہ بولٹس کا جو آپ کو ایکن ملے گا اس کو کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے اب اس کے پاس میں ڈبل انٹرپریس کر دیتا ہوں اور یہاں میں میں نیچے اوبجیکٹیو لکھتا ہوں اوبجیکٹیو اس کو میں بول کر دیتا ہوں اور سائز چھوڑا کر دیتا ہوں پھر انٹرپریس کروں گا نیچے آکے میں نے اس کے بول کو ہتم کر دینا اور سائز اس کی بارہ کر دینا ہے تو میں ایک دپا ٹیپ پریس کروں گا توڑا گے جائے میں لکھ دیتا ہوں اس سوٹیبل فوزیشن اس ریوٹیڈ اور گنیزیشن where my education and experience will have positive contribution تو یہ میرا اوبجیکٹی ہو گیا اب میں انچر پریس کر دیتا ہوں نیچے آکے میں نے اپنا اپنا قوالیکیشن لکھنے ادکیشن قوالیکیشن تو میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں ادکیشنل اس کا سائز میں چودہ کر دیتا ہوں اور بول بھی کر دیتا ہوں پھر میں نیچے ہوں گا اب یہاں پہ میں نے ایک تیبل کو انسرٹ کرنا ہے کہ ایک تیبل کے اندر میرا جو ایڈکیشنل کالیوکیشن ہے وہ اس کے اندر آ جائے تو وہ میں کیسے کروں گا نیچے یہاں کہ آپ لوگوں نے یہاں انسرٹ کے تیب پہ آنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ تیبل کا جو سیکشن ہے یہاں پہ تیبل ملے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور میں یہاں پہ 5 ملٹیپلائے 4 کر دیتا ہوں تو یہ تیبل میرا گئے اب میں اس کو کیسے ڈیزین کرنا چاہتا ہوں اس کی سٹائل تیبل کو کیسے سٹائل دینا چاہتا ہوں تو وہ میں کہاں سے کروں گا آپ کے پاس یہ بھی بہت سارے سٹائلز ہیں آپ کہاں سے چینج بھی کر سکتے ہو میں میں یہ والا کر رکھنا چاہتا ہوں یہ مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے اس لئے میں یہ والا رکھنا چاہتا ہوں اس میں پہلے میں نے لکھنا ہے یہاں پہ سرٹیپیکیٹ پھر ٹیپ پریس کروں گا یہاں پہ لکھنا ہے بورڈ کہ آپ نے کون سے بورڈ سے مطلب گریجویشن یا اسی سی کی ہے پھر میں ٹیپ پریس کروں گا اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایئر کہ آپ نے کون سے ایئر میں اپنے تعلیم مکمل کیے اپنا ایسیسی یا جو گریجویشن ہے وہ کون سے ایئر میں آپ نے کمپلیٹ کیا پھر میں ٹیپ پریس کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اپنے مارس لکھ سکتا ہوں پھر ٹیپ پریس کروں گا اور یہاں پہ میں کہ آپ نے کتنا پرسنٹیج لیا اس میں تو وہ آپ لکھ سکتے ہو میں نے انکریکٹ لکھ دیا ہے سرٹیفیکیٹ میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں اب اس کے نیچے میں رہنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ایڈوکیشن لکھنا ہے سرٹیفیکیٹ کے اپنے کون کون سے دگریج لیا ہے تو میں آپ پہ لکھ دیتا ہوں اسے سی سکنڈی سکول سرٹیفیکیٹ میں ٹیپ کر دیتا ہوں بورڈ آپ نے کون سے بورڈ سے کیا تو میں نے پشاور بورڈ سے کیا پشاور بورڈ سے پشاور پھر میں ٹیپ پریس کر دیتا ہوں پھر میں ٹیپ پریس کر دیتا ہوں آپ نے مارس کتنی لیا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں ایڈ پھر پرسنٹیج پہ آجاتے ہیں کہ آپ نے کتنا پرسنٹیج لکھنا ہے تو میں آپ پہ لکھ دیتا ہوں بس یہاں پہ پرسنٹیج یہاں پہ آپ لوگوں نے پرسنٹیج لکھنا ہے پھر نیچے آجاتے ہیں آپ لوگوں نے اسے سی کے بعد کون سے ڈکڑی لئے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایف ایس سی ایف ایس سی فری میڈیکل پھر ٹیپ پریس کر دیتا ہوں رےپ پیسکل کار کر جیسے جیسے Spiel کون سے ڈکڑی لکھ دیتا ہوں اگر آپ نے مردان کی بورڈ سے کھیں مردان لکھ سکتے ہیں جہاں سے ڈکڑ نہیں کھیں وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کون سے پیش پیش پیو کروں پھر ٹیپ پریس کر دیتا ہوں کون سی حور میں اپنے اسی наз Raspberry مردان پھر ٹیپ پریس کر دیتا ہوں زرنٹیج ہ 겹ید مستگل پریس کر دیتا ہوں اپنے تو پہ ایزامپل میں لگ دیتا ہوں نین انڈر این ٹو اور یہاں پہ آپ لوگ پرسنٹیج لگ سکتے ہو پھر میں نیچے آجاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کونسی ڈگری کیے تو میں لگ دیتا ہوں پہ ایزامپل بی ایسی ٹیپ کر دیتا ہوں کونسے بورٹ سے کیے پشاور سے تو پشاور لگ دیتا ہوں ایر کونسے ایر میں کیے ٹو داوزن ٹونٹی پھر پرس کر دیتا ہوں مارس آپ نے کتنے لیے تو وہ تو جی فی اے میں ہوتا ہے آپ لگ سکتے ہو ٹری فوائنٹ فور جی فی اے تو یہ تو ہمارا باس اپنے ایڈوکیشن کوالیپکیشن کا سیکشن تو پھر میں نیچے آجاتا ہوں یہاں پہ میں اپنا ایکسپیئنس لکھوں گا ایکسپیئنس ایکسپیئنس لکھنے کے بعد میں انٹر کروں گا اور آپ کے جو بھی ایکسپیئنس ہو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو میرا ہے 1yr ام Spanish ام برکس ایشار سدہ ایشار ام سب banget ایشار ساعت میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اس کا بول کا اپشن اور یہاں سے اس کی سائز بارہ کر دیتا ہوں پھر میں انترپریس کروں گا دوسرا آپ کا جو ایکسپیرینس ہوں تو میں ابھی دوسرا لکھتا ہوں کہ 3 years nc cause university as a it assistant تو اس کو خوبصورت بنانے کے لئے میں اس کو اس کے اوپر بولٹ کو اپشن ایٹ کروں گا تو یہ میں بولٹ لگائیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہوئے اچھا بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب میں انترپریس کروں گا دبل انترپریس کروں گا اور اب یہاں پہ میں نے لکھنا ہے اپنے کمپیوٹر سکیلز کہ آپ کے کون کون سے کمپیوٹر سکیلز ہیں تو تو میں لگ دیتا ہوں کمپیوٹر سکیلز اس کا سائز میں بڑا کر دیتا ہوں چودہ کر دیتا ہوں اور اس کو بولٹ کر دیتا ہوں پھر میں انترپریس کروں گا نیچے آخر میں بولٹ کے اوپشن کو ہتم کروں گا اور سائز کی بارہ کر دیتا ہوں تو کمپیوٹر سکیلز میں میں رہ جاتی ہے وینڈوز آپ کے جو بھی کمپیوٹر سکیلز ہو آپ کو یہاں پہ لگ دیکھتے ہو میں رہے ہیں تو میں وینڈوز انترپریس کروں گا امیس اوپس ایکسل اور فاور فائنٹ پھر میں انترپریس کر دیتا ہوں اب کلیسا میں لکھ دے ہوں ٹائپنگ سپیڈ اپنا ٹائپنگ سپیڈ ترٹی فائف ورڈس فر منٹ تو اس کو تھوڑا صورت بنانے کے لیے میں اس کے اوپر بھی بولٹ کو آپشن لگا رہتا ہوں ہوم کے ٹائپ پہ اپلوڈ کون ہے اور پھر اگر آپ کے سیکشن کا آپ کو بولٹ کا آئیکن ملے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا تو یہ بہت خوبصورت بن جاتے ہیں بولٹ کا اپشن ایڈ کرنے پہ پھر میں انترپریس کر دیتا ہوں ڈبل انترپریس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اپنے ہابیز تو لکھ دیتے ہیں ہابیز اب میں اس کا سائز بڑھا دیتا ہوں اور بولٹ کر دیتا ہوں انترپریس کروں گا نیچے آکے میں اس کا سائز بارہ کر دیتا ہوں بولٹ کے اوپشن کو ہتم کر دیتا ہوں میرے ہابیز میں آ جاتے ہیں کرکٹ بیڈمنٹرن ریڈنگ بوکس آپ لوگ کے جو بھی ہوپیز ہو وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہو تو میں اپنا لکھتا ہوں کرکٹ کرکٹ آن انٹرنیٹ تھے چاروں میں نے اپنے ہوبیز لکھ دیا میں اس کو بھی حصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر بولٹ کا اپشن لگاؤں گا بولٹ کو لگاؤں گا تو میں اس کے اوپر بولٹ لگا دیتا ہوں اب میں انٹر پرس کر کے نیچے جاؤں گا یہاں پہ اب میں اپنا ایڈریس لکھوں گا تو لگ دیتے ہیں ایڈریس اس کو بولٹ کر دیتا ہوں سائیڈ اس کی شودہ کر دیتا ہوں پھر انٹر پرس کر کے نیچے جاؤں گا اور اس کے بولٹ ہتم کر دیتا ہوں ایڈریس میں آپ کا جو بھی ایڈریس ہو وہ آپ اس پہ لگ سکتے ہو میں اگزمپل ہی آپ لوگ کو ایک ایڈریس لکھا کے دیتا ہوں کہ پیسکس سوری پیسکس سیکٹر ون سٹریٹ پائف حیات تابات پیشاو تو فرنس یہ تھی ہمارے آج کی کلاس کہ آپ لوگوں نے میکروسورٹ ورڈ میں ایک سی کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمارے ایک بہت خوبصورت سی سی وی بن گئی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس کلاس میں تو فرنس جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل ایمز نولیج آپ سبسکرائب نہیں کیا تو کینٹلی اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بل کے آئیکن پہ بھی فرسکے جئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آنے پر آپ لوگوں کو بہتانی پہنچ سکے تو آج کے لئے بس اتنے انشاءاللہ ملیں گے اپنے نیکس کلاس میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اپنے پہنے 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 پہنے